بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرینڈز جبیز اکبیل شاہمدین آج ہم بنا رہے ہیں رمضان افطار سپیشل کے لیے آلو کے سپرنگ رولز یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس میں بہت کام جزا استعمال ہوتے ہیں اس سب کو بہت پسند آتے ہیں آپ کو بہت انشاءاللہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے ڈھو آل ریڈی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک میدہ اس میں 30 سپون جوہاں نمک ڈالا اور ایک کھانے کا چمچ آئیل ڈال کے اس کو سہ سا رکھے گوند لیا ہے تو اب اس کے میں دو پڑے بنا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم سہ سا رکھے گوندیں گے بہت زیادہ نرم نہیں کریں گے اس کو میڈ میں سے اس طرح کر کے تو اس کے دو پڑے بنا لیں گے اب بیلن پہ تھوڑا سا ہشک میدہ ڈسٹ کر کے اس کی روٹی بنا لیں گے ویسے دو کی ریسپی آپ کو میرے سموسا کی ریسپی میں مل جائے گی میں بتایا چکی ہوں کہ دو کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں ہے پراکٹیک کر کے تو اب اس کو بیلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھے روٹی کو میں نے بے لیا ہے اب اسی طرح ہم دوسرے پڑے بھی روٹی بے لیں گے اس کو یہاں سے ٹا لیں میں دوسری روٹی کو بھیل لیا ہے اب اس روٹی کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تھوڑا ہی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ہم میں دو روٹیاں بنائیں گے تو تھوڑا سا اوپر ہم ڈسٹ کریں گے یہ اس لئے ہم ڈا رہے ہیں جب ہم دوسری پٹی اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ چیپ کرے گی نہیں کناروں پہ ہاس کر کے لگائیں گے ہم کیونکہ جب ہم پٹی کو کھولیں گے تو اگر کناروں پہ اچھے نہیں لگا ہوگا تو پھر یہ چیپ کر جائے گی کھولے گی نہیں ہا کناروں پہ ہاس ہے ہا رکھیں لگاتے ہوئے اب اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا جو میدہ ہے وہ ڈسٹ کر دیں گے یوں وہ جو دوسری روٹی تھی میں نے پہلے سے بھیلی ہوئی وہ اس روٹی کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس طرح دونوں روٹیوں کا دوبارہ سے ہم تھوڑا سا بھیل لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ روٹی کو میں نے جو بھیلن تھا اس کے سائز کا برابر بھیل لیا ہے اس کی ٹھیکنیس کا ہم نے ہاتھ سے آ رکھنا ہے بہت زیادہ موٹی نہیں ہو جب ہم اس کو دوبارہ سے بھیلیں گے تو یہ بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی دیکھیں جسٹ لگ رہا جیسے ایک روٹی ہے لیکن یہ دو ہیں اس کی پٹیاں ہم سموسے کی طرح نہیں بنائیں گے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے دونوں پٹیاں جھوڑ کے تو اب ہم اس کو کوک کر لیں گے دونوں سائیڈس دونوں سائیڈس کو ہم دس دس سیکنڈل گوائیں گے تو اس سے کوک ہو جائیں گے اس تک دونوں سائیڈ سے کوک کر لیا ہے تو اب اس کو پٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ریکٹینگل شیئے میں کٹنگ نہیں ہوگی یہ سرکل کی شیئے میں رکھیں ہم اس کو فور پیسیز میں کریں گے اس طرح جب ہم اس کے فور پیسیز کر لیں گے تو یہ ایک سرکل کے چارے سے بن جائیں گے مارے پاس تو یہ دیکھیں یہ جو ماری پٹی تھی اس کو ہم اس سے الادہ کر لیں گے یہ دو لیئر الادہ یہ سائی لیئرز جو انہوں نے الادہ الادہ ہو دیں ہماری آپس میں اس طرح اس کو تھوڑا ہم نے کٹ کامل کھایا تھا یہ دیکھیں اس کو میں نے کھوڑ لیا پہلے سے یہ دیکھیں وہ کھڑ گئی ہیں ان کو اچھے سے اب ان سب کو ہم پلیٹ میں الادہ سے رکھیں اس طرح خواہ کریں اس کے اندر دونوں نے سٹفنگ کرنی اس کو ریڈی کریں گے اب سٹفنگ کے لئے اب میں نے تین سے چار ادھا دادو لے کے میں شکر لیا ہوں بال کے ہر آدھا دنیا ہے چوب کیا ہوا ہری مرچیں چوب کی ہوئی اور یہ پیسا ہوا تقریباً دہ دڑ کیا ہوا جو ہے سوکھا دنیا ہے تو اس میں اب ہم نمک شامل کریں گے آدھا کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ہی کھانے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاودر اور آدھا ہی کھانے کا چمچ ڈالیں گے بلیک پیپر کا پاودر بلیک پیپر ڈال دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہر آدھا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچیں ڈالیں گے ہری مرچیں ڈالیں گے ہری مرچیں ڈیسٹ پے ڈیبینڈ ہے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دادر کیا ہوا آدھا نہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان ساری چیزوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے ہوں یہ بہت مزے کا مٹیریل بنتا ہے سٹف ایم میں تمام مسالہ جات اچھے سے مکس کر لیں میں نے اس ٹیج پر آپ چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر کے اگر کچھ مسالہ آپ کا کام ہو اگر کچھ مسالہ آپ کا کام ہو اس کو آپ مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں یہ ایک کھانے کا چمچ میدہ لے کے اس میں ڈیرھ چمچ پانی ڈال کے اس کی گھاڑی سی لئی بنا لی ہے پٹی لیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر فنگر کی مدد سے یا پھر آپ کے پاس براش ہوتا براش کی مدد سے یہ لئی چپکائیں گے دونوں سائیڈوں پر اس طرح اس کے اندر آلو کی سٹفنگ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آلو کے لابا کسی اور چیز کی بنا سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر رکھیں گے بھر کے اگر زیادہ لگے تو اس کو تھوڑا کام کر لیں اس طرح رکھیں گے اس کو اور اس طرح پکڑ کے اس کو یوں فولڈ کر دیں گے ایسے اور اس کے یہ جو کناریں ہیں ان کو یوں دبائیں گے اس طرح اور پھر ان کے اوپر بھی تھوڑی سی لئی لگائیں گے دونوں سائیڈ پر اس طرح تو اس کو اس کے اوپر چپکا دیں گے احتیاس سے ہوں اس کو ادھر سے بھی اب اس کو یوں کریں گے فولڈ تو یہ دیکھیں ہمارا رول جو ہے ریڈی ہو جکا ہے یہاں سے یہ نظر آرہا ہوں اس کو بھی ہم لگائیں گے اس طرح تو سٹفنگ کو یوں بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کے دونوں کونوں پر لہی لگائیں گے اس طرح انگلی کی مدد سے یا پھر براش کی مدد سے جیسے آپ لگانا چاہیں یوں لگا لیں گے اب اس کے اندر آلو کی سٹفنگ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کھانے کا چمچ لیں گے اس کے مدد سے رکھیں گے آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کا مواد بناک رکھ سکتے ہیں گر میں جو بھی ویجیٹیبل آپ کے پاس ہوں ان کو یوں فولڈ کر کے تو یوں فولڈ کر دیں گے اس طرح کناروں کو اس طرح دبائیں گے اور ان کے اوپر بھی لگائیں گے اور ان کو فولڈ کر لیں گے اس طرح چھپکا کے یوں پھر اس کو یوں فولڈ کریں گے اور یوں تو یہ دیکھیں بہترین کیسام کا ایک رول ہمارے پاس بن کرائی ہو چکا اسی طرح ہم سائے رول فولڈ کرتے جائیں گے اسی طرح ہم آپ کو ایک اور چھپکا کے دکھاتے ہیں اس کے اوپر بھی لگائیں گے اس کے اوپر ہم سٹفنگ رکھیں گے اور سٹفنگ کا ہاں سے آ رکھیں گے اگر بہت زیادہ آپ لے لیں گے تو فولڈ ہونے میں مشکل ہوگی اور اس کی شیپ جو ہے وہ دسٹرب ہو جائے گی تو اس کا ہاں سے آ رکھیں کہ مقدار اتنی ہی لیں جتنی شیٹ کی سائز ہو ہمارا اس طرح رکھیں اس کو ہم فولڈ کریں گے ایسے اور ادھر سے یہ جو اس کے کنارے ہیں ان کو اس طرح دبا لیں گے اور ادھر بھی ہم لگائیں گے دوبارہ سے یوں اس کو اٹھائیں گے ایسے فنگر کی مدد سے اور یوں کر دیں گے پریس اور ادھر سے اس کو اٹھائیں گے فنگر کی مدد سے اور یوں اس کے اوپر پریس کر دیں گے اور پھر اس کو یوں فولڈ کریں گے تو یہ دیکھ ایک اور بہترین ہمارا رول بن چکا ہے اسی طرح باقی کے بھی بنایں گے ہمارے سارے سپرنگ روز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آلو والے تو اب ان کو آئل گرم کر کے تو فرائی کرنیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکے اب میں رو رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ان کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں کافی دنوں تک فریزر میں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں یا شاپر میں رکھ کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کافی دنوں تک یہ سیو رہتے ہیں کسی بھی ٹائم اس کو نکال کر فریز کر سکتے ہیں بسانسا سائیڈ بھی پڑھ دیں گے تاک یہ جلے نہیں اس طرح دونوں سائیڈ اچھے سے پکائیں گے میڈیم فلیم پر ان کو گولڈن بڑاؤن کرنے کے بعد ہم باہر نکال لیں گے اور ان کا آئل اچھے سے نہیں چھوڑ لیں گے یہ دیکھیں باقی کے بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے ہتیاہ سے ڈالیں گے اور جتنی پین کی جائے شوز کی صاحب سے ڈالیں گے یہ بھی ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم چھان کے تو باہر نکال لیں گے ان کو ہم نے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے گولڈن شیف میں آ جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی جو ہمارے باقی رہ گئیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے سارا کو تو لیجئے ڈیر فرینڈز بہت ہی ذائقی دار بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہیں ہمارے آلو کے رولز بن کر ہو چکے ہیں ریڈی تو آپ اسے کسی بھی چھٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں کسی بھی چھٹنی کے ساتھ بہت ذائقہ دیں گے انشاءاللہ آپ اسے افطار میں ہماری ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس ٹریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ